اسلام علیکم میں راہل آپ دیکھ رہے ہیں ایوریتھنگ ویترائیل چینل میں جو ایوریڈے سائنس کی جو سیریز جاری رکھے ہوئے ہوں یہ جو ہے سی ایس ایس پی ایم ایس سی سی ای کمبائن کمپیٹیٹیو ایگزیمٹس اور فیڈرل پبلک سرویس کمیشن اور سندھ پبلک سرویس کمیشن کے جو ہے سیلیبس کے مطابق ہے اکارڈنگ ٹو دیر سیلیبس تو جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں ان میں میں نے یونیورس کے بارے میں بتایا اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے گیلیکسی کے بارے میں بتایا ٹائپ سپ گیلیکسی بتائیں تو آج کا جو میرا ٹوپک ہے ایوریڈے سائنس میں وہ ہے ملکی وی گیلیکسی تو بورڈ پہ لکھا ہوا ہے ملکی وی گیلیکسی ملکی وی گیلیکسی ہم بچپن سے جس آسمان کو دیکھتے آ رہے ہیں حقیقت میں یہ ہے آسمان نہیں ہے یہ پورا یونیورس نہیں ہے یہ ایک گیلیکسی ہے جس کا نام ہے ملکی وی گیلیکسی اور اس ملکی وی گیلیکسی میں ہمارا سولر سسٹم میں ہمارے سولر سسٹم میں ہمارا ارتھ ہے اور ہمارے ارتھ میں ہم ہم ہیں انسان ہے لیونگ آرگنیزم ہے وہ سارے کے سارے ہماری ہرتھ میں ہیں تو ارتھ سولر سسٹم اس کے بعد گیلیکسی تو گیلیکسی جو ہماری ہے وہ ہے ملکی وی گیلیکسی جس کا نام ہی ملکی وی گیلیکسی ہے تو ملکی وی گیلیکسی ہے یہ جو ہے ایک کلسٹر کا حصہ ہے جس کلسٹر میں جو ہے 3000 گیلیکسیز ہیں اس میں سے ایک گیلیکسی جو ہے ہماری گیلیکسی ہے یہ ایک لوکل کلسٹر ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس گیلیکسی میں ہماری جو ملکی وی گیلیکسی ہے یہ سپائرل شیف ہے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سپائرل گیلیکسیز کیا ہوتی ہیں سپائرل گیلیکسیز وہ ہوتی ہیں جس کی جو ہے آمس ہو اور ان آمس میں جو ہے نیو سٹار جو جنریٹ ہو رہے ہو بن رہے ہو میڈ اپ ہو رہے ہو اور جو سینٹر میں جو ہے وہ اولڈ اسٹار ہو اور بلیک ہول ہو تو یہ سارا کچھ جو ہے ایک اسپائرل گیلیکسی میں ہوتا ہے اسپائرل گیلیکسی کی ٹائپ میں ایک گیلیکسی ہے جس کا نام ہے ملکی وے گیلیکسی اس ملکی وے گیلیکسی میں جو ہے اراؤنڈ 300 بلین اسٹار موجود ہیں جو اسٹار جو ہیں ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے وہ اتنے بڑے اور اتنے دور ہیں ہم سے کہ یہ جو لاکھوں کرونوں سالوں دور ہیں لائٹ یئرز دور ہیں تو یہ جو ہے ہماری ملکی وے گیلیکسی ہے ملکی وے گیلیکسی کے بعد جو میرا ٹوپک ہے وہ ہے لائٹ یئر لائٹ یئر اب ایک مثال دیتا ہوں میر پرخواست میں میں رہتا ہوں میر پرخواست میں میں کراچی جاؤں گا دو دائی 400 300 کلومیٹر کا سفر ہے بس پہ ٹرین پہ بائی ائر یہ جو ہے تے ہو جائے گا یہ کلومیٹر میں ہوگا 400 کلومیٹر 500 کلومیٹر 600 کلومیٹر یہ جو ہے ہم ایک سپوس کرتے ہیں لیٹس سپوس یہ ایک کلومیٹر کا سفر ہے میں یہاں سے اسلام آباد جاتا ہوں 1200 کلومیٹر کا سفر ہے تو یہ جو سفر ہے ہم کلومیٹر میں نابتے ہیں پر اگر ہمیں اوپر یونیورس میں جانا ہے اگر ہمیں گیلیکسیز پہ جانا ہے اگر ہمیں پلانیٹس پہ جانا ہے تو ہم جو سفر استعمال کریں گے اس سفر کو بولا جاتا ہے لائٹ ائر جو ہے لائٹ ائر کا سفر جو ہے لائٹ کا سفر تو اسے جو ہے it is a distance which light covers in one year یہ ایک ایسا سفر ہے جو لائٹ کور کرتی ہے پورے پورے سال میں ہمارے سال میں جو ہے 300 365 days ہوتے ہیں اور 365 days لائٹ مسلسل اپنی سپیڈ میں جو ہے جو سفر کرے اس کو جو ہے وہ لائٹ ائر کہتے ہیں آپ کو پتہ آئے کہ دنیا میں اب تک کوئی بھی چیز جو ہے لائٹ کی سپیڈ سے زیادہ تیز نہیں ہے تو اگر یہ 365 دن جو سال کے ہیں اس میں سفر کرے تو it is equal to 9500 بلین کلومیٹر یہ زمین پہ یہ جو ہو جاتا ہے ایک سال لائٹ ائر ہے جو وہ is equal to 9500 بلین کلومیٹر 9500 بلین کلومیٹر آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا سفر ہے ایک لائٹ ائر کا تو it is a bigger unit to mirror distances between galaxies یہ گیلیکسی کے درمیہ اور اسپیس کے درمیہ یونیورس کے درمیہ یونیورس کے اندر جو بھی سفر ہوتا ہے وہ لائٹ ائر پہ ہوتا ہے لائٹ ائر کا سفر کے لیے ابھی تک لائٹ ائر سفر ہوا نہیں ہے ایکچولی کیونکہ لائٹ ائر والا سفر جو ہے اس کے لیے ہمارے پاس ابھی تک جو ہے سائنس نے ایسے جو ہے مشینیز یا روبوٹس یا ایسی جو ہے سپیس چپ ابھی تک بنائی نہیں جو لائٹ کی سپیس سے چل سکے آج کی ویڈیو نے ہمیں آپ نے جو ہے وہ ملکیوے گیلیکسی اور لائٹ ائر کے بارے میں پڑا میری جو چینل ہے میری ویڈیو کو پورا دیکھیں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تینکیو سو مچ